تو ہم کہتے ہیں کہ یا خود بخود نہیں بنے کوئی تو ہے بنانے والا تو اس پر اللہ کی طرف سے تمہیں کس نے بنایا ہے کیوں بنایا ہے تم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا تو کون ہے تمہارا بنانے والا کیا چاہتا ہے یہ زمین نہیں بنایا تو کس نے بنایا ہے وہ کون ہے وہ اس زمین آسمان سے کیا چاہتا ہے سب سے پہلا علم یہ ہے کہ جانو مدینہ میں رہو لندن میں رہو سب سے پہلا علم ہے یہ جانو کہ میرا بنانے والا کون ہے مجھ سے کیا چاہتا ہے مجھے کیوں پیدا کیا میں نے کوئی کسی قسم کی اپلیکیشن نہیں دی تو اس نے مجھے پیدا کر دیا ایک ملک میں ایک قوم میں ایک لینگویج میں ایک زبان میں پھر یہاں تک مجھے زندہ رکھا ہوا ہے اور یقیناً اس نے موت دینی ہے یہ سارا کیوں ہے کیا ہے اس کو جانے بغیر زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اس کو جانے بغیر زندگی کے نہ فیلئر کا پتہ ہے نہ سکسکس کا پتہ ہے کامیاب کسے کہتے ہیں ہماری زبان میں ہماری علم ہے کامیاب کسے کہتے ہیں ہماری زبان میں ہماری علم صرف اتنا ہی ہے جس کا کاروبار چل جائے جس کے پاس پیسے آ جائیں جس کو عزت ملے شہرت ملے دولت ملے کامیاب ہے ناکامی کا کیا مفہوم ہے جو یہاں کے سٹل نہ ہو سکا یہاں بھی بھوکا پاکستان میں بھی بھوکا کہ تو اس کی کیا زندگی فیلئر ہے یہ ہمارے علم کے انتہا ہے چونکہ ہم نے پہلے اسے نہیں جانا جس نے اس کائنات کو بنایا اس کا جواب خود اللہ دیتا ہے کہ اِزَّمَلْ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِعَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ دیکھا کرو آسمان کی چھت کو حل ترامن فطور کوئی اس میں تمہیں کمی نظر آتی ہے تم ایک دفعہ نہیں ہزار دفعہ دور بینے فٹ کر کے دیکھو کہ کیا تمہیں اپنے رب کے بنایا ہوئے آسمان میں کوئی کمی نظر آتی ہے میرے اللہ کے بنایا ہوئے سورج پہ دور بینے فٹ کرو اس کی سسٹم میں اس کے ڈوبنے میں نکلنے میں چلنے میں اس کی رفتار میں اس کی گرمی میں اس کی حدت میں کہیں کسی جگہ کوئی مصحف ہوتا ہے رات کو چاند کے اوپر دور بینے فٹ کرو اور اسے دیکھو کہ کیا چاند کے نظام میں سسٹم میں کوئی کمی بیشی واقعہ ہوتی ہے چاند اور سورج میں تکھرہووو نہیں کوئی کسی قسم کمی صحب نہیں ہے چاند اور سورج کی گردش میں کسی قسم کے کوئی کمی زیادتی نہیں ہے اگر ایک سیکنڈ سورج پہلے نکلے جس وقت سے نکلتا ہے اور ایک سیکنڈ پہلے غروب ہو یا بعد میں غروب ہو ایک سیکنڈ دیر سے نکلے یا پہلے نکلے ایک سیکنڈ جھلی غروب ہو یا دیر سےہ رخو چند ہفتوں میں یہ ساری کائنات اپس میں ٹکرا جائے گی تو پہلا گفت میری زندگی کا سوال یہ ہے کہ میرا بنانے والا کون ہے اس کا جواب نہ سائنس دان کے پاس ہے نہ کسی انسان کے پاس ہے نہ کسی دانشور کے پاس ہے اس کا جواب اللہ خود دیتا ہے اور اپنے نبیوں کی زبان پر ہم تک پہنچاتا ہے ہمارے درمیان اور اللہ کے درمان واسطہ ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جن کو اللہ نے وہ علم علمک ما لم تکن تعلم اللہ نے ان کو اتنا علم دیا کہ کائنات میں کوئی ایسے علم والا نہ پیدا ہوگا سارے علم کی انتہ ہوگا سارے علم کی انتہا ہے اللہ جس سے سارے علم نکلتے وہ ہوا علیم بذات صدور بلا وہو الخلاق العلیم علم ولا علام علم خالق خلیق قادر قدیر مالک ملیق جابر جبار علم علام وہ ایک شینشاہ واحد جس کا زمین پہ بھی قبضہ ہے آسمانوں پر بھی قبضہ ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ الْاہُنْ وَفِي الْأَرْضِ الْاہِ آسمان پہ غور کرو تو اللہ کی بادشاہی زمینوں پہ غور کرو تو اللہ کی بادشاہی مشرق اور مغرب پہ غور کرو تو اللہ کی بادشاہی لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبْ شِمَال جُنُوب میں غور کرو تو اللہ کی بادشاہی فَعِينَ مَا تُوَلُّو فَصَمَّ وَجْبُ اللَّهِ دن رات کے آنے جانے میں غور کرو تو اللہ کی بادشاہی یُنِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهْرَ فِي اللَّيْلِ زندگی اور موت میں غور کرو تو اللہ کی بادشاہی یُفْرُجُ الْحِيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُفْجُرُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَشْرِ وَتَرْزُقُ مَنْتَشَاءُ بِغْيْرِ حِسَاب اور رزق کا نظام دیکھو تو اللہ کی بادشاہی انسانی عزت اور جلت کے نظام دیکھو تو اللہ کی بادشاہی وَتُعِزُّ وَمَنْتَشَاءُ وَتُذِلُّ وَمَنْتَشَاءُ خوشی غمی کے نظام دیکھو تو اللہ کی بادشاہی ادھا کا وعب کا خوش بھی وہی کرتا ہے اور دکھ درد بھی غم بھی اسی کے عمر اور فیصلے سے آتے ہیں وہ خوش کر دے تو جہان مل کر اسے غمگین نہیں کر سکتا وہ غمگین کر دے تو جہان مل کر اسے خوش نہیں کر سکتا کوئی نشہ کوئی طاقت کوئی دولت اس کے دل کے غم کو نکال نہیں سکتی جب اوپر سے اللہ کا عمر آ جاتا ہے ادھا کا وعب کا غم ڈال دو کچھ نہیں آئے گی خوش ڈال دو غم نہیں آئے گا زمین سے غلوں کا نکلنا اس پر کس کی بادشاہی ہے وہ اللہ ہے فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَخَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِكَ غُلْبًا وَفَاغِتًا وَأَبَّا مَتَعَلْ لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ وہی اللہ شہنشاہ ہے جو زمین کو پر پانی برساتا ہے اَنَّا سَبَبْنَا الْمَا أَصَبَّا آپ تو روز بادل دیکھتے ہو ہمارے ملک میں تو کبھی کبھی بادل ہوتے اب روز بادل دیکھتے ہو فَوَرُوزَانَا یہ بادل اعلان کرتا وَالصَّحَابِ الْمُسَخْخَرِ بَيْنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ میرے بندہ آنکھیں لے کے آ تجھے چپے چپے میں اللہ نظر آئے گا تو آنکھ اپنی صحیح سلامت لے کر آ جو حرام نہ دیکھتی ہو جو بے غیرت نہ ہو جو بے حیاء نہ ہو پاکیزہ آنکھ لے کر آ تجھے کل کائنات کا ایک ایک چپا ایک ایک ذرہ ایک ایک پتھر ایک ایک پہاڑ ہوا کا چونکہ پانی کی موج سمندر کے بلبلے زمین کا غلہ غلوں کے مٹھاس ان کے رنگ ان کے بو ان کے ذائقے جانوروں کی کتاریں پرندوں کی کتاریں مشریوں کی کتاریں یہ سب کو تجھے بتائے گا کہ اللہ ہے فَنُّرِيهِمْ آیَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِيْ أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ اَوَلَمْ يَكْفَكَ رَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَحِید اگر تو آنخھ لے کر تو تجھے کائنات کے چپے چپے میں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے اللہ کی خدرت نظر آئے گی